ہائی گائز ویلکم ٹو مائی چینل فن بی تیپی کا سٹوک اور میں تیپی کا ورما لے کر آئی ہوں آج ایک ایسا بلوگ جس میں میں لے جانے والی ہوئے کیسی جگہ جس کا نام ہے ریڈ تاج میل جی ہاں صحیح سنا ریڈ تاج میل اب آپ سوچوں کہ لال تاج میل ہم نے تو سپید تاج میل دیکھا ہے تو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے ریڈ تاج میل تو میرا یہ بلوگ اینڈ تک ضرور دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو بتا دو کہ یہ ریڈ تاج میل بھی آگرہ میں ہی بنا ہے جو لوگ آگرہ سے ہیں یا آگرہ سے نہیں ہیں اور وہ لوگ تاج میل دیکھنے آ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں تو ریڈ تاج میل دیکھنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ میں سے کوئی آگرہ سے ہے ویورس تو ریڈ تاج میل جرور دیکھیں اور میں بتانے والی ہوں ریڈ تاج میل کی پوری ہسٹری یہ کس نے بنوایا اور کیوں تو یہ جو عمارت ہے جو تاج میل سے کافی ملتی جلتی ہے آپ کو دکھ رہی ہوگی وہ کرنل جون ہیسنگ کا مکورہ ہے مادوراو سندیا جو کی گوالیر کے راجہ تھے ان کی فوج میں بھرتی ہوا ایک سادران سا صفائی جون ہیسنگ پاش نومبر سترہ سو انتالیس میں جن میں ایک بیسٹ ناغرک تھا دھیرے دھیرے وہ مادوراو سندیا کا وشواس پاتر بنتا گیا اور اسی وشواس کے چلتے مادوراو سندیا سترہ سو باہون میں اپنے ساتھ پوڑے ابھیان پر بھی لے کر گئے تھے سترہ سو چورانوے میں مادوراو سندیا کی موت کے بعد وہ آگرہ لوٹ آیا اور اس سمیں بھی آگرہ پر مراتھو کا راج ہوا کرتا تھا بارہ مارچ سترہ سو پچھانوے میں کرتلا کے یود میں مراتھو کی طرف سے جون ہیسنگ نے تین ہزار سینک کی ٹکڑی کا نیترتو کرتے ہوئے ہیدر آباد کے نجام کی سینہ کو ہرایا تھا سترہ سو چورانوے میں ہیسنگ کو آگرہ کے قلعے کی کمانڈر پوسٹ سوپی گئی تھی تو گائز اٹھارہ سو ایک میں مراتھو کی طرف سے بریٹین کی سینہ کے برو دوتی یود میں بھی بھاگ لیا تھا جون ہیسنگ نے اسی سال جون کی مہینے میں ہیسنگ نے اجین میں ماراتھا سینہ کی چار ٹکڑیوں کا نیترتو کیا تھا تو گائز 21 جولائی اٹھارہ سو تین کو آگرہ میں ہیسنگ کی مرتی ہو گئی اور دربھاگے وش انگریجوں نے اسی سال آگرہ قلعہ کو چھین کر اس پر اپنا کبچہ جمع لیا یہ ہیسنگ کا جو مقورہ ہے یہ ایک رومن کیتھلک کبرستان پریسر کے اندر سوا گیارہ فٹ اوچے اور اٹھارہ فٹ چوڑے پلیٹ فارم پر بنا ہے اس کے اندر ایک تہکانہ ہے جس میں کرنل جون ہیسنگ کی اصلی کبر ہے پسچیم کی اور دھوری سیڈیاں اور ایک بڑا چبوترہ ہے اس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ مغل آرکیٹیکچر سے زیادہ پرہابیت ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ہیسنگ نے اپنی پتنی سے کہا تھا کہ دونوں میں سے جس کی مرتیو پہلے ہوگی وہ دوسرا اس کی یاد میں لال تاجمیل بنوائے گا اور اس عمارت کے نرمارت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ نرمارت کسی شاہی خجانے سے نہیں بلکہ کرنل کی پتنی اور ان کے بچوں نے اپنے پاس سے کرایا ہے یہ رومن کیتھلک کبرستان اتر بھارت کا سب سے پرانا کیتھلک کبرستان ہے اور یہاں یوروپ اور بھارت کے مشہور سینکوں کی الگ الگ پرکار کی کبر بھی بنی ہوئی ہے ہر سال یہاں پہ نومبر اور دسمبر کے بھینے میں لوگ دیش ویدیش سے اپنے قریبیوں کی کبر پہ محبتی جنانے آتے ہیں یہاں پر ایک کبر تحتکالین ملیٹری ایوام سیویل گورنر ویلیم روور شامدے کی ہے جو کی سردنا کے جہاگیردار اور ویگم سمرو کے پتی تھی یہاں ایک اور کبر ہے جو سب سے پرانی ہے یہ کبر جون مینڈل ہول کی ہے جو کی ان کا ویکی پیڈیا گوگل پر بھی آپ کو مل جائے گا تو وائز یہ ہے ایک ریڈ تاج میل جو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھنے ضرور جائیے سبیت تاج میل تو ہر کسی نے دیکھا ہے اور اس کے بارے میں سب جانتے ہیں مگر ریڈ تاج میل کے بارے میں کسی کو اتنی نولیج نہیں ہوگی کہ ایک پتنی نے اپنے پتی کے لیے بھی یہ ریڈ تاج میل بنوایا ہے اور آگرہ کے کس کونے میں آگرہ کے رہنے والوں کو بھی شاید بہت کم جانکاری ہوگی تو اگر آپ کو میرا یہ بلوگ پسندہ رہا ہے یا آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا تو میرے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ایک ایسی اور بلوگ چاہیے تو بالکل کمنٹ شیکشن میں جب بلوگ کمنٹ کیجئے گا ای ہوپ کہ یہ بلوگ آپ کو اچھا لگا ہو اگر ہاں تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا اور جب بھی آپ تاج میل دیکھنے جائیں تو لال تاج میل دیکھنا نہ بھولیں تھانکیو فور وچنگ اور سی یو لیٹر موسیقی موسیقی موسیقی